آگے سبق دیکھیں اچھا بھئے رہن کا باپ چل رہا ہے تو آگے بتلا رہے ہیں آپ نے کسی سے قرضہ لیا توجہ ہے آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور اس قرضے کے بدلے آپ نے اس کے پاس اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی تو کیا گاڑی رہن کے طور پر رکھوانے کے بعد اب وہ مرتحن آپ سے اپنے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہتے ہیں کیوں نہیں اب بھی آپ سے اپنے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہے روز آپ کے سر پر آ کر سوار ہو جائے کہ بھئی آپ نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا وہ تاریخ گزر گئی ہے اب مجھے میرا قرضہ ادا کر دو تو لہذا کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھوانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے آ کر مطالبہ ہی نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں ولی المرتحنی طلب دین ہی من راہنی ہی اور مرتحن کے لئے جائز ہے طلب دین ہی کہ وہ اپنے دین کا مطالبہ کرے من راہنی ہی کس سے اپنے راہن سے فَإِنَّهُ لَا يَسْقُتُبِ الرَّحْنِ طَلَبُ الدَّینِ کیوں کہ دیکھا فَا آئی اور اس کا ترجمہ کس کے ساتھ میں کر رہا ہوں کیوں کہ علت بیان کری فَإِنَّهُ لَا يَسْقُتُ بِ الرَّحْنِ طَلَبُ الدَّینِ کیونکہ رہن کی وجہ سے دین کا طلب جو ہے وہ ساقت نہیں ہوتی دین کا مطالبہ ساقت نہیں ہوتا کہ پھر مطالبہ ہی نہ کر سکے ایسا نہیں ہے بلکہ پھر بھی مطالبہ کر سکتا ہے نیز وَحَبْسُهُ بِهِ اس کا عطف ہے پیچھے طلب دین ہی پر ہے کہ ولی المرتحینی حَبْسُهُ بِهِ اور یہ ضمیریں کس کو راجے حَبْسُهُ کی حَازْ امیر کس کو راجے بتلا دیا آگے اے حَبْسُ الرَّحْنِ بِهِ کی ضمیر کس کو راجے بتلا دیا بددینی حَبْسُ الرَّحْنِ بددین تو یعنی کہ مرتحین کیلئے جائز ہے حَبْسُ الرَّحْنِ کہ وہ رہن کو روک لے بددینی کس کی وجہ سے دین کی وجہ سے اوہو یہ کتابت کی غلطی ہے حَبْسُهُ کی حَازْ امیر جو ہے یہ رہن کو رہن نہیں بھئی راہن ہے راہن اے حَبْسُ الرَّحْنِ بددینی مرتحین کیلئے حق ہے کیا بھئی اگر یہ عبارت رکھیں مرتحین کو حق ہے حَبْسُ الرَّحْنِ رہن کو روکنے کا بددینی کس کے بدلے دین کے بدلے بھئی رہن کو تو اس نے پہلے ہی روکا ہوا ہے پھر کیا مانا رہن کو روک سکتا ہے بھئی دراصل یہاں راہن ہے راہن اور حَبْسِ مراد ہے جیل میں ڈلوانا قید کروانا مرتحین کو حق ہے حَبْسُ الرَّحْنِ کہ وہ راہن کو قید کروا سکتا ہے بددینی کس کی وجہ سے دین کی وجہ سے بھئی ایک شخص نے دوسرے سے قرضہ لیا اور اس کے پاس اپنی گاڑی رہن رکھوا دی اور مقررہ تاریخ آ گئی اب وہ دین ادا ہی نہیں کر رہا تو مرتحین بار بار جا کر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا قرضہ ادا کر دو آپ نے ایک مہینے کا وعدہ کیا تھا وہ تو وقت پورا ہو چکا ہے لیکن وہ ٹال مٹول کرتا ہے جیسے آج کل ہے بھئی لوگ بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں ٹال مٹول کرتے ہیں تو وہ پھر قاضی کے پاس جا کر اس راہن کو جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے لیکن پھر بھی یہ میرا قرضہ ادا نہیں کر رہا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَحَبْسُهُ بِهِ اَيْحَبْسُ الرَّاہِنِ بِدْدَيْنِ اور مرتحین کو یہ حق ہے کہ وہ قید کروا دے راہن کو دین کی وجہ سے وَحَبْسُ الرَّهْنِهِ بَعْدَ فَسْخِ عَقْدِهِ حَتَّى يَقْبِزَ دَيْنَهُ اَوْ يُبْرِعَهُ صورت مسئلہ یہ بھئی کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس گاڑی راہن کے طور پر رکھوائی اور اسے قرضہ لیا تھا دس لاکھ بھئی بعد میں انہوں نے آپس میں عقد راہن کو فسخ کر دیا کیا کیا دو چار دن بعد پھر ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپس میں اتفاق سے اس عقد راہن کو فسخ کر لیا تو عقد کیا ہو گیا فسخ ہو گیا لیکن ابھی گاڑی ابھی بھی مرتحین کے پاس ہے تو کیا مرتحین اب گاڑی واپس کرنے کا پابند ہو گیا کیا اب وہ واپس کرے گا ہر حال میں بغیر قرضہ وصول کیے کہتے ہیں نہیں بھئی ابھی بھی اس کے لیے اس کے لیے جائز ہے وہ کیا کر لے گاڑی کو اپنے پاس رو کے رکھے یہاں تک کہ وہ کیا کر دے دین ادا کر دے یا یہ اس کو قرضہ ہی ماف کر دے دوئی صورتے نا قرضے کے ختم ہونے کی یا وہ ادائیگی کر دے یا قرضہ جس کا ہے جس جس کا مال ہے وہ قرضہ ہی ماف کر دے تو پھر تو اس صورت میں پھر اس کو گاڑی واپس کرنا پڑے گی لیکن اس سے پہلے چاہے عقد رہن فسخ ہی کیوں نہ کر دے اس کے لیے جائز ہے کہ اس رہن کو اپنے پاس رو کے رکھے صورت سمجھنے آگئے تو کہتے ہیں وَحَبْسُ رَحْنِهِ اور مُرْتَحِن کیلئے جائز ہے رہن کو روکنا بعد فسخ عقدی ہی بعد اس کے کہ جبکہ عقد رہن کو فسخ کر دیا حَتَّى يَقْبِزَ دَيْنَهُ اَوْ يُبْرِعَهُ یہاں تک کہ وہ اپنے دین پر قبضہ کر لے اَوْ يُبْرِعَهُ یا اس کو ماف کر دے بری کر دے فَإِنَّهُ لَا يَبْتُلُوا إِلَّا بِرْرَدِّعَا اس لیے کیونکہ جو رہن ہے یہ باطل نہیں ہوتا مگر یہ کہ واپس کر دیا جائے عَلَا وَجْهِ الْفَسْخ کس طریقے پر فسخ کے طریقے پر بھئی جب تک گاڑی مرتحن کے پاس ہے زبانی کلامی بے شک عقد رہن کو فسخ کر دیں جب تک گاڑی اس کے حوالے نہیں کر دے گا فسخ کے طریقے پر تب تک رہن فسخ ہی نہیں ہوا کیونکہ رہن تام کس سے ہوتا تھا قبضے سے تو ٹوٹے گا بھی کس سے فسخ بھی کس سے ہوگا جب قبضہ ختم کر کے گاڑی اس کے حوالے کرے گا ویسے زبانی کلامی بے شک فسخ کر بھی دیں جب تک گاڑی اس کے پاس ہے تو گوئے عقد الرہن موجود ہے وہ اس کو روک سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ مانا ہے فَإِنَّهُ لَا يَبْتُلُوا إِلَّا بِالْرَدِّ عَلَى وَجْهِ الْفَسْخِ اس لئے کیونکہ عقد الرہن جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا یعنی ختم نہیں ہوتا مگر یہ کہ واپس کر دیا جائے الرہن کو فسخ کے طریقے پر لِالنَّهُ يَبْقَ مَزْمُونًا اس لئے کیونکہ وہ الرہن جو ہے یعنی مرہون جو ہے وہ مزمون ہو کر ہی باقی رہے گا مَا بَقِيَ الْقَبْضُ وَدْدَيْن جب تک قبضہ اور دین باقی ہے مرتحن کے پاس کیا ہے گاڑی تو گاڑی پر اس کا قبضہ ہے تو جب تک گاڑی پر قبضہ ہے اس کا اور رہن کے ذمہ دین ہے تب تک یہ رہن یہ مرہون کیا رہے گا اس کے پاس مزمون رہے گا کیا رہے گا یعنی اس کے زمان میں رہے گا یہ معنی ہے لِالنَّهُ يَبْقَ مَزْمُونًا مَا بَقِيَ الْقَبْضُ وَدْدَيْن اس لئے کیونکہ یہ مرہون جو ہے یہ مزمون رہے گا مزمون ہو کر باقی رہے گا جب تک اس کا قبضہ اور دین باقی ہے لَلْإِنْتِفَاعُ بِهِ ہاں مرتحن کیلئے جائز نہیں ہے الْإِنْتِفَاعُ بِهِ رہن سے فائدہ اٹھانا نفع اٹھانا جو چیز راہن نے اس کے پاس بطور رہن کے رکھوائی ہے وہ اسے فائدہ اٹھاتا ہے مثلا وہ گاڑی کو چلانا شروع کر دیتا ہے اس کا استعمال شروع کر دیتا ہے تو یہ رہن سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور رہن سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے تو کہتے لَلْإِنْتِفَاعُ بِهِ اسے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے بِاستِخْدَامِن یہ بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کس طرح نفع اٹھائے گا بِاستِخْدَامِن بِاصُورَتِ خدمت لینے کے مثلا رہن کوئی غلام ہے یا باندی ہے اس نے اسے خدمت لینا شروع کر دی گھر کے سارے کام کروا رہا ہے اس سے وَلَا سُقْنَن اور نہ ہی رہائش اسی طرح نفع نہیں اٹھا سکتا رہائش کا بھی مثلا اس نے اس کے پاس گھر رہن رکھوایا ہے اس نے اس گھر میں رہائش رکھ لی ہے وَلَا لُبْسِن اور نہ ہی پہننے کا مثلا اس نے اس کے پاس کوئی کپڑا رکھوایا تھا اور اس نے ان کو پہننا شروع کر دیا ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے وَلَا اِجَارَتِن اور نہ ہی اجارے پر اجارے کا یعنی اس نے اس کے پاس کوئی گاڑی رکھوای تھی اس نے وہ گاڑی کرائے پر آگے دے دی یا اس نے وہ گھر کرائے پر کسی کو دے دیا وَلَا اِعَارَتِن اور عاریتن بھی نہیں دے سکتا کسی کو اس عاریت کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا عاریت کہتے ہیں کسی کو استعمال کے لیے کوئی چیز دے دینا مثلا آپ کا ساتھی آپ کے پاس آیا کہ مجھے موڈ سائیکل کی ضرورت ہے آپ نے اپنی موڈ سائیکل اس کو استعمال کے لیے دے دی بغیر اجرت کے اجرت ہو پھر وہ اجارہ بن جائے گا کرایہ بن جائے گا بغیر اجرت کے ویسی اپنے ساتھی کو گاڑی دے دی موڈ سائیکل دے دی استعمال کے لیے اس کو اعارہ کہتے ہیں یعنی استعمال کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا اور یاد رکھو یہ امانت کے حکم میں ہوتی ہے یہ چیز اس کے پاس امانت ہے اور امانت کس کے پاس ہلاک ہو جائے تو زمان نہیں آتا لہٰذا وہ آپ کی موڈ سائیکل لے کر گیا اور وہ موڈ سائیکل گم ہو گئی تو اس پر زمان نہیں آئے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس نے تعدی نہ کی ہو زیادتی نہ کی ہو آج کا لوگ عموماً زیادتی کرتے ہیں اپنی چیز کا تو خیال رکھتے ہیں دوسرے کی چیز کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے بھئی تو بے شک وہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے پھر بھی عند اللہ یہ مجرم ہے بھئی اگر اس نے زیادتی کی ہے تو عند اللہ مجرم ہے دنیا میں بے شک وہ اس کا دوست چھوڑ دیتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید اس نے کوئی زیادتی نہیں کی لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس نے تو موڈ سائیکل جان بوجھ کا ایسی جگہ کھڑی کی تھی اور بغیر تالہ لگائے کھلی چھوڑ کر چلا گیا تھا یہ تو خود ہی گویا کسی کے چوری کے لیے چھوڑنا ہے ایک چیز کو تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا تو کہتے ہیں لَلْإِنْتِفَاعُ بِهِ بِاسْتِخْدَامِمْ وَلَا سُکْنَمْ وَلَا لُبْسِمْ وَلَا اِجَارَةٍ وَلَا اِعَارَةٍ اور مرتحین کیلئے جائز نہیں ہے رہن سے نفع اٹھانا خدمت لینے کی صورت میں خدمت کی صورت میں اور نہ ہی رہائش کی صورت میں اور نہ ہی پہننے کی صورت میں وَلَا اِجَارَةٍ اور نہ اجارے پر یعنی قرائے پر دینے کی صورت میں وَلَا اِعَارَةٍ اور نہ کسی کو استعمال کے لیے دینے کی صورت میں یعنی کسی طور پر بھی اس کے لیے اسے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر رہن اجازت دے دے تو مرتحین کے لیے اس چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اگر رہن اجازت دے دیتا ہے استعمال کی پھر نفع اٹھانا جائز ہے لیکن عام علماء فرماتے ہیں درست نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ ریبہ بن جاتا ہے ریبہ سود آپ نے قرضہ دیا ہے اس نے رہن کیوں رکھوایا اس نے قرضہ دیا تھا تو اس لیے اس نے رہن رکھوایا اب یہ اس رہن سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے تو کل قرض جرہ نفع فہوا ریبہ ہر وہ قرضہ جسے نفع اٹھایا جائے وہ کیا ہے ریبہ ہے دیکھو اس کا قرضہ بھی اس کو واپس ملے گا اور اس چیز کو بھی جب تک استعمال میں لا رہا ہے اس کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ زائد فائدہ ہے لہٰذا یہ کیا ہو گیا ریبہ جبکہ بعض دوسرے فقہہ جو فرماتے ہیں کہ جائز ہے اگر رہن اجازت دے دے تو پھر مرتحین اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کیا بن جائے گا اعارہ یعنی استعمال کیلئے کوئی چیز اس کو دے دی ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے کچھ حرصے کیلئے لیکن اعارہ کے اندر تو پھر زمان نہیں آتا بھئی ابھی میں نے ذابطہ بتلایا کہ عاریتاں کسی کو استعمال کیلئے کوئی چیز دی جائے تو پھر اس پر زمان نہیں آتا بھئی تو کہتے ہیں ان میں سے کوئی فائدہ مرتحین ان سے نہیں اٹھا سکتا وَهُوَ مُتَعَدِّن لَو فَعَلَ اگر اس نے ایسا کیا تعادی یعنی زیادتی کرنے والا ہے مرتحین اگر کیا کرتا ہے رہن سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ زیادتی کرنے والا ہے اور یاد رکھو کہ آپ کو میں نے بتلایا کہ امانت میں دوسرے پر زمان نہیں آتا جیسے اعارہ بھی کیا تھا دوسرے کے پاس امانت تھی وہ چیز آپ نے مرسائکل کسی کو استعمال کیلئے دی تو وہ مرسائکل اس کے پاس بطور امانت کے ہے اور امانت میں کسی پر زمان نہیں آتا لیکن اگر امانت میں بھی کوئی تعادی کرے زیادتی کرے تو اس کا زمان اس پر آتا ہے لہٰذا اگر یہاں پر بھی مرتحین رہن میں تعادی کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ تعادی کر رہا ہے اور تعادی کی صورت میں یہ ظالم ہوا اور اس پر پھر پورا زمان آئے گا اب اقل نہیں زمان آئے گا بلکہ اس چیز کی پوری قیمت کا زمان آئے گا تو کہتے ہیں وَهُوَ مُتَعَدِّنْ لَوْفَعَلَا اور وہ تعادی کرنے والا یعنی زیادتی کرنے والا ہوگا اگر اس نے ایسا کیا یعنی فائدہ اٹھایا وَلَا يَبْتُلُ الرَّهْنُ بِهِ اَيْ بِالتَّعَدِّي اور رہن باطل نہیں ہوتا اس سے یعنی کہ تعادی سے زیادتی سے رہن باطل نہیں ہوتا پورا آئے گا وَإِذَا طَلَبَ دَيْنَهُ اُمِرَ بِإِحْزَارِ رَهْنِهِ فَإِنْ اَحْزَرَهُ سَلَّمَ كُلَّ دَيْنِهِ اَوَّلًا ثُمَّ رَهْنَهُ وَإِنْ طَلَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ إِلَّمْ يَكُنْ لِلْرَهْنِ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ دَيْنَهُ بِلَا اِحْزَارِ رَهْنِهِ صورت یہ کہ دین کا وقت پورا ہو گیا جو وقت مقرر کیا تھا اس نے کیا کہا تھا مثلا میں دو ماہ بعد آپ کی یہ پیسے آپ کو لوٹا دوں گا اور اپنی گاڑی اس نے رہن رکھوائی تھی تو اب دو ماہ کے بعد مرتحن آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ لاؤ بھائی میرا دین مجھے واپس کر دو میرا دین مجھے لوٹا دو تو کہتے ہیں تو اس کو بھی حکم دیا جائے گا کہ تم بھی رہن کو حاضر کرو کیا کرو رہن کو حاضر کرو لے کر آؤ کیونکہ جب تم قرضہ وصول کرو گے تو تم پر بھی لازم ہوگا کہ مجھے میری چیز واپس لوٹا ہو تو اس وقت اس کو لہذا حکم دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا طَلَبَ دَيْنَهُ اور جب مرتحن مطالبہ کرے اپنے دین کا اُمیرہ بھی احضاری رہنی ہی تو اس کو بھی حکم دیا جائے گا اپنے رہن کو حاضر کرنے کا قاضی کے پاس چلا گیا نا قاضی کہتا ہے کہ پاس جا کر مطالبہ کرتا ہے کہ میرا قرضہ اس سے دلوایا جائے تو قاضی بھی اس سے کیا کہے گا کہ تم بھی رہن حاضر کرو یہ قرضہ دے گا تو تم رہن دوگے فَإِنْ أَحْزَرَهُ سَلَّمَكُلَّ دَيْنَهُ أَوَّلًا ثُمَّ رَحْنَهُ ثُمَّ رَحْنَهُ صورت یہ کہ اس نے رہن حاضر کر دیا اور اس نے دین حاضر کر دیا قاضی کے پاس تو کس کو کہیں گے کہ وہ پہلے حوالے کرے کیا رہن پہلے رہن کو دے دیا جائے گا یا پہلے دین لے کر مرتحن کو دیا جائے گا کہتے ہیں بھئی پہلے دین لے کر مرتحن کو دے دیا جائے گا اور پھر رہن لے کر راہن کو دے دیا جائے گا بھئی یہ کیا وجہ ہے دین کیوں پہلے دیا ادا کیا جائے گا اور رہن بعد میں کیوں ادا کیا جائے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رہن جو ہے دیکھو توجہ سے سنو کیونکہ رہن جو ہے وہ تو متعین ہے مثلا زید نے اپنی گاڑی مرتحن کے پاس رکھوائی ہے اور زید نے دس لاکھ روپیہ کرزہ لیا ہے جب اس نے دس لاکھ روپیہ حاضر کر دیئے اور مرتحن نے گاڑی حاضر کر دی اب گاڑی تو زید کی متعین ہے زید کا حق یہ ہے کہ یہ گاڑی اس کو واپس مل جائے اور مرتحن کا حق بھی تو کیا ہونا چاہیے متعین ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ دس لاکھ اس نے سامنے رکھے ہیں تو سامنے رکھنے سے بھی وہ متعین نہیں ہوتے کیونکہ یہ سامن ہے یہ درہم و دینات متعین نہیں ہوتے جب تک ان کی ادائیگی نہ کی جائے تو ایک کا حق تو ہے متعین دوسرے کا حق ابھی بھی متعین نہیں ہے اور تعین تب آئے گی جب وہ اس پر قبضہ کر لے گا چنانچہ یہ دس لاکھ دے گا اس نے مرتحن نے اب اس دس لاکھ پر قبضہ کر لیا اب اس کا دین اب متعین ہو گیا کہ اس کو پیسے واپس مل گئے تو راہن کا حق کیا تھا متعین تھا مرتحن کا حق ابھی بھی متعین نہیں ہے تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس کا حق بھی متعین ہونا چاہیے تو پہلے اس کو پیسے دے دیں گے آپ کہیں گے بھئی یہ پیسے کیسے نہیں متعین ہوتے اس نے دس لاکھ سامنے لاکھ رکھ دیا ہیں اب تو متعین ہو گئے اب اس نے یہی والے تو دینے ہیں واپس نہیں بھئی ابھی بھی نہیں متعین وہ یہ والے دس لاکھ کے نوٹ ہٹا دے اور دوسرے دس لاکھ لاکھ یہاں پر رکھ دے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے نہیں روک سکتا دیکھا معلوم ہوا اس کا حق ابھی بھی متعین نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِن أَحْزَرَهُ پس اگر وہ رہن کو حاضر کر دے مرتحن سَلَّمَا تو سُپُرْت کر دے گا وہ راہن کُلَّ دَيْن ہی مرتحن کے پورے کے پورے دین کو پورا دین سُپُرْت کرنا ضروری ہے اگر وہ ایک روپیہ بھی روک لیتا ہے تو مرتحن کو حق ہے پورے رہن کو روک لے اپنے پاس جب تک وہ میرا ایک روپیہ بھی واپس نہیں کرو گے تب تک تمہیں گاڑی نہیں ملے گی کیونکہ اس نے وہ رہن رکھا ہی کیس لیے تھا اپنے دین کو پورا پورا وصول کرنے کے لیے اس لیے کہا سَلَّمَا كُلَّ دَيْن ہی وہ راہن سُپُرْت کر دے گا مرتحن کو پورا دین اولا پہلے سُمَّ رَحْنَهُ پھر وہ اس کا رہن جو ہے وہ سُپُرْت کر دے گا اس کے یا یوں پڑھ لیں فَإِنْ اَحْزَرَهُ پس اگر مرتحن وہ رہن کو حاضر کر دے تو سُلِّمَا كُلُّ دَيْنِهِ اولا پہلے اس کا پورا دین کیا کیا جائے گا سُپُرْت کیا جائے گا سُمَّ رَحْنُهُ پھر اس کے رہن کو سُپُرْت کیا جائے گا وَإِنْ طَلَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ اِلَّمْ يَكُنْ لِلْرَحْنِ مُؤْنَةَ حَمْلٍ سورت یہ سورت یہ کہ مرتحن نے کسی دوسرے شہر میں دین کا مطالبہ کیا راہن سے دونوں رہنے والے ہیں لاہور کے اور یہ دین کا مطالبہ مرتحن اسلام آباد میں کرتا ہے راہن سے وہاں ملاقات ہوتی ہے اور دو ماہ گزر چکے ہیں وقت پورا ہو چکا ہے اب مرتحن راہن سے کہتا ہے لاؤ بھائی میرا دین سپرد کر دو میرا دین سپرد کر دو اور جب دین کا مطالبہ کرے گا تو اس پر بھی کیا ضروری ہے کہ رہن کو حاضر کرے قاضی کے پاس لے گیا نا تو اس پر بھی کیا ضروری ہے رہن کو حاضر کرے تاکہ پتا تو چلے رہن بھی اس کا ہے یا رہن تباہ ہو چکا ہے وہ پہلے چوری اور ہلاک ہو چکا ہے اگر وہ ہلاک ہو چکا ہے پھر تو یہ وصولی کر چکا ہے پھر یہ دوبارہ کس چیز کی وصولی کر رہا ہے لہذا اب اس کو بھی کیا کہا جائے گا کہ رہن حاضر کرو لیکن اس وقت تو وہ دوسرے شہر میں ہے تو کیا وہاں پر بھی اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ رہن کو حاضر کرے کہتے ہیں بھائی دیکھا جائے گا اگر رہن ایسا ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل ہے اس میں مشقت ہے اس پر خرچہ وغیرہ ہوتا ہے پھر تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا مثلا گاڑی ہے گاڑی اگر اسلام آباد لے کر جائے گا اس پر تو اچھا خاصا خرچہ ہوگا تو اس صورت میں اس سے مطالبہ نہیں کریں گے لیکن اگر رہن جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا جیسے اس کے پاس اس نے ہیرے کی انگوٹھی رکھوائی تھی اب یہ ہیرے کی انگوٹھی تو لاہور سے اسلام آباد منتقل کرنے پر کوئی خرچہ نہیں یہ تو کیا کر سکتا تھا مرتحین اپنے ساتھ بھی لے جا سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئے لہذا اس صورت میں اگر اس رہن کے منتقل کرنے میں کوئی مشقت نہ ہو تو اس صورت میں دوسرے شہر کے اندر میں مرتحین جب دین کا مطالبہ کرے تو اسے رہن کے حاضر کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ رہن حاضر کرے اور اگر مشقت ہے اس کے منتقل کرنے میں پھر یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ رہن حاضر کرے تو کہتے ہیں وَإِن طَالَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ وَإِن وَوْ یہ وَوْ وَسْلِیہ ہے اور یہ ان اس کا ترجمہ اگرچے کے ساتھ کرتے ہیں یہ ان کیا ہے یہ ان وصلیہ ہے اور اس کا ترجمہ اگرچے کے ساتھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِن طَالَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ اگرچہ وہ طلب کرے فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ عقد کے شہر کے علاوہ میں عقدِ رہن ایک شہر میں ہوا تھا اور طلب کر رہا ہے دوسرے تو یہ اگرچے وَإِن طَالَبَ اس کا تعلق ہے اُمِّرَ بِي اِحَزَارِ رَحْنِ توجہ ہے عبارت پر ذرا نظر رکھیں وَإِن طَالَبَ اگرچہ وہ طلب کرے اس کا تعلق کس سے ہے اُمِّرَ بِي احزارِ رَحْنِ اب ساری بارت کو جوڑو ذرا وَإِذَا طَالَبَ دَيْنَهُ اور جب مرتحین اپنے دین کا مطالبہ کرے اُمِّرَ بِي احزارِ رَحْنِ تو اس کو بھی رہن کے حاضر کرنے کا حکم دیا جائے گا وَإِن طَالَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ اگرچہ اس نے مطالبہ کیا ہو عقد کے شہر کے علاوہ میں پھر بھی مطالبہ کیا جائے گا اِلَّمْ يَكُن لِي رَحْنِ مُعْنَةُ حَمْلٍ اگر رہن کے مُعْنَت کہتے ہیں مشقت کو حمل کہتے ہیں بوجھ باربرداری اگر رہن کے باربرداری کے مشقت ہو رہن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اٹھانے میں کیا ہو مشقت ہو تو حمل کا معنی ہے اٹھانا لے جانا وَإِن كَانَ اور اگر اس میں مشقت ہے وَإِن كَانَ اور اگر اس کے منتقل کرنے میں مشقت ہے یہ ہے شرط سَلَّمَا یہ ہے جوزہ تو سَلَّمَا دَيْنَهُ بِلَا اِحْزَارِ رَحْنِهِ تو پھر وہ دین سپرد کرے گا اس کو بغیر رہن کے حاضر کرنے کے بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی گاڑی ہے گاڑی کو تو اسلام آباد لے جانے پر خرچا آتا ہے تو اس صورت میں پھر اب قاضی مرتحین کو یہ نہیں کہے گا کہ گاڑی اسلام آباد لے کر آو بلکہ وہیں پر راہن سے کہا جائے گا کہ دین اس کے حوالے کر دو ہاں اگر اس کو یہ شک ہے کہ مردہ نہیں میری گاڑی ٹھیک ہے یا تباہ ہو چکی ہے تو پھر اس صورت میں مرتحین کو قسم دی جائے گی مرتحین کو قسم دی جائے گی کہ وہ قسم اٹھائے کہ اس کی گاڑی ہلاک نہیں ہوئی ٹھیک حالت میں ہے اب میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ دین بھی حاضر کر دیا راہن نے اور مرتحین نے گاڑی حاضر کر دی رہن حاضر کر دیا تو کون پہلے سو پرد کرے گا دین پہلے سو وہی بیان کرنے لگیں کہتے ہیں انما یسلم الدین اولاً دین جو ہے وہ پہلے سو پرد کیا جائے گا لتعین حق المرتحینی تاکہ مرتحین کا حق متعین ہو جائے لتعین حق المرتحینی مرتحین کے حق کو متعین کرنے کے لئے کما ذکرہ فی البیعی جیسے کہ بیع میں ذکر کیا گیا کہ انثمنا یسلم اولاً لحاظ المعنى کہ سمن جو ہیں وہ سو پرد کیے جاتے ہیں پہلے لحاظ المعنى اس سبب کی وجہ سے یہاں یہ لفظ معنى آیا اس معنى کا یہاں پر ترجمہ کریں گے سبب اور علت سبب اور یاد رکھنا بھئی فقہ کی کتابوں میں معنى کا لفظ سبب اور علت کے معنى میں عام استعمال ہوتا ہے بھئی دیکھئے بیع کے باب میں بھی آپ نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی اجاب و قبول ہو گیا مثلا آپ نے اسے کہا یہ گاڑی میں نے آپ سے دس لاکھ میں خرید لی اور اس نے کہا میں نے قبول کیا اجاب و قبول کرتے ہی آپ اس گاڑی کے مالک بن گئے گاڑی کے مالک بن گئے لیکن اب وہ اس گاڑی کو روک سکتا ہے جب تک آپ سمن اس کے سپرد نہیں کرتے تو وہاں پر بھی بیع کے اندر بھی جب بیع ہوئی ہو تو پہلے سمن سپرد کرنے پڑتے ہیں کیوں؟ اسی لیے کیونکہ مشتری کا حق تو متعین ہو گیا یہ گاڑی اس کی ہو گئی اب اس کا حق متعین ہو گیا لیکن بائے کا حق بھی تو متعین ہونا چاہیے کہ وہ پیسے اس کو پیسے اور پیسے تو متعین ہی نہیں ہوتے جب تک ادائیگی نہ کرے تو اس لیے وہاں کہا جاتا ہے پہلے وہ سمن کی ادائیگی کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ مبیعہ اس کے حوالے کرے گا یہ معنی ہے جیسے کہ بیع میں ذکر کیا گیا کہ انستامنا یسلم اولا کہ سمن جو ہے اس کو پہلے سپرد کیا جائے گا لہاز المعنی اس علت کی وجہ سے اس سبب کی وجہ سے تاکہ وہ متعین ہو جائے اس کا حق بائے کا اس کے ساتھ یہ مطالق ہے عبارت سمجھ میں آگئے کہ اس کو حاضر کرنے کا حکم دیا جائے گا اگرچہ دوسرے شہر میں ہو یعنی اس کو حکم دیا جائے گا رہن کو حاضر کرنے کا وَإِن كَانَتْطَلَبُ الدَّيْنِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ اگرچہ دین کا جو مطالبہ ہے وہ عقد رہن کے شہر کے علاوہ یعنی کسی دوسرے شہر میں ہو وَحَادَ الْحُکْمُ اور یہ بلہ جو حکم ہے وَهُوَ الْأَمْرُ بِعِحْزَارِ الرَّهْنِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ کہ رہن کو حاضر کرنے کا حکم عقد کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں جس شہر میں عقد رہن ہوا تھا اس شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں یہ جو رہن کو حاضر کرنے کا حکم ہے اِنَّمَا يَسْبُطُوا یہ ثابت ہوگا اِن لَمْ يَكُنْ لِلْرَهْنِ مُعْنَةُ الْحَمْلِ اگر رہن کے باربرداری کے مشقت نہ ہو اس کو منتقل کرنے کی مشقت نہ ہو وَحَتَّى اِنْكَانَ لِلْرَهْنِ مُعْنَةُ الْحَمْلِ اگر رہن کے منتقل کرنے کی اٹھانے کی مشقت تھی یعنی اس کا اٹھانا پر خرچہ آتا تھا تو سُلِّمَ دَيْنُهُ بِلَا اِحْزَارِ الرَّهْنِ تو اس مرتحن کے دین کو سپرد کر دیا جائے گا بغیر رہن کے حاضر کرنے کے صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے وَلَا يُكَلَّفُ مُرْتَحِنٌ طَلَبَ دَيْنَهُ بِإِحْزَارِ رَهْنِ وُزِعَعِنْدَ عَدْلِن جی وہ جو میں ذابطے بتلاتا ہوں وہ لگاتے جاؤ بہی بہترین ترجمہ ہوگا بھئی دیکھو اب اس حبارت میں وَلَا يُكَلَّفُ مُرْتَحِنٌ اور مکلف نہیں بنایا جائے گا مرتحن کو طَلَبَ دَيْنَهُ مرتحن نکیرہ آیا اور اس کے بعد طالبہ فیل آیا نکیرہ کے بعد فیل آیا تو کیا بنتا ہے صفت موصوب صفت بنتے ہیں اور موصوب صفت کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ وَلَا يُكَلَّفُ مُرْتَحِنٌ اور مکلف نہیں بنایا جائے گا یعنی حکم نہیں بیا جائے گا ایسے مرتحن کو طَلَبَ دَيْنَهُ جس نے اپنے دین کا مطالبہ کیا ہے کس چیز کا مکلف نہیں بنائیں گے کس چیز کا حکم نہیں دیں گے بِئِحْزَارِ رَحْنِن رَحْن کے حاضر کرنے کا رَحْن نکیرہ آیا اور اس کے بعد وُزِعَ فیل آیا پھر وہی موصوب صفت بنیں گے اس کو حکم نہیں دیا جائے گا ایسے رَحْن کے حاضر کرنے کا وُزِعَ عِنْدَ عَدْلٍ جس کو رکھا گیا تھا کسی عادل آدمی کے پاس کسی عادل بھئی دیکھو رَحْن جیسے اپنے پاس مرتحن رکھ سکتا ہے مثلا دیکھو زید نے عمر سے قرضہ لیا عمر نے کہا کہ میرے پاس بطور رہن کے کوئی چیز رکھوا زید نے اس کے پاس اپنے گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی تو جس سے دین لیا ہے اس کے پاس بھی رہن رکھوایا جا سکتا ہے اور کسی تیسرے آدمی کے پاس بھی رہن رکھوایا جا سکتا ہے کسی تیسرے قابل اعتماد کے پاس مثلا زید نے قرض مانگا اس نے کہا میرے پاس اپنی گاڑی رہن رکھو اس نے کہا میں آپ کے پاس تو رہن نہیں رکھ سکتا گاڑی ہاں بکر کے پاس میں رہن رکھوانے کو تیار ہوں اب بکر نیک آدمی ہے اس پر دونوں کا اعتماد ہے چنانچہ زید نے قرضہ تو عمر سے لیا لیکن رہن کس کے پاس رکھوا دیا بکر کے پاس بکر کے پاس تو یہ عدل ہے عادل آدمی یعنی قابل اعتماد آدمی ہے اب بکر جو ہے یاد رکھئے وہ تیسرا شخص ہے اب اس کے پاس صرف زید چلا گیا کہ میں نے قرضہ ادا کر دیا ہے اب میری گاڑی سپرد کر دو یا صرف عمر چلا گیا کہ گاڑی مجھے دے دو اب میرے حوالے کر دو سورت سمجھ بھی ہے تو یاد رکھیں وہ جو حادل آدمی ہے وہ کسی کے حوالے بھی گاڑی نہیں کرے گا نہ اکیلے زید کے نہ اکیلے عمر کے دونوں آ جائیں گے تو پھر گاڑی ان کے حوالے کر دے گا دونوں آ جائیں گے تو پھر گاڑی ان کے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی آتا ہے اس نے پتہ نہیں ادایگی کی ہے یا ادایگی نہیں کی تو لہٰذا دونوں جب حاضر ہو جائیں گے جن کے درمیان عقد رہن ہوا تھا تو پھر گاڑی ان کے وہ رہن ان کے سپرد کر دے گا اب صورت یہ کہ زید نے عمر سے قرضہ لیا ہے اور گاڑی کس کے پاس رکھوائی بکر کے پاس اب عمر نے زید سے مطالبہ کیا کہ میرا قبضہ ادا کرو قاضی کے پاس چلا گیا اب عمر سے قاضی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ گاڑی لے کر آؤ کیونکہ گاڑی تو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کے قبضے میں نہیں ہے گاڑی تو کس کے قبضے میں ہے تیسرے عادل آدمی کے قبضے میں ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ مرتحین جب دین کا مطالبہ کرتا ہے تو قاضی اس کو بھی حکم دیتا ہے کہ رہن کو حاضر کرو لیکن اگر وہ رہن کسی تیسرے عادل آدمی کے پاس رکھوایا گیا ہے تو اس صورت میں قاضی اس کو رہن کے حاضر کرنے کا حکم نہیں دے گا کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو تیسرے آدمی کے پاس ہے چیز اسی طرح یاد رکھو زید نے اپنی گاڑی مثلا عمر کے پاس ہی رہن رکھوا دی اور پھر بعد میں زید نے اس کو کہا کہ بھئی میری گاڑی آپ بیچ دیں فلان کے ہاتھ اتنے پیسوں میں بیچ دیں چنانچہ عمر نے زید کی طرف سے وہ گاڑی کسی تیسرے آدمی کو فروخت کر دی صرف ایجابو قبول کر لیا بیعہ کا معاملہ کر لیا لیکن ابھی سمن وصول نہیں ہوئے گاڑی اس نے بیچ دی گاڑی اس نے دے دی اس آدمی کو لیکن ابھی سمن وصول نہیں ہوئے اب عمر قاضی کے پاس چلا گیا کہ قاضی صاحب اس نے میرے پاس اپنی گاڑی رہن رکھوائی تھی اور اس نے مجھ سے دس لاک قرضہ لیا وہ گاڑی تو میں نے اس کے کہنے پر بیچ دی گاڑی لے گیا وہ بائے لے گیا اب میرا قرضہ اس سے دلوا دیں میرا قرضہ اس سے قاضی اور وہ جو زید ہے وہ کہتا ہے قاضی صاحب اس کو کہیں گاڑی کے سمن حاضر کرے پہلے گاڑی رہن تھی اب کیا ہے گاڑی بیچ دی ہے تو اس کے سمن اب یہ حاضر کرے اب وہ اس کے پاس رہن ہے وہ مجھے واپس کر دیں میرا قرضہ دے دوں گا تو یاد رکھئے اس صورت میں جو اس نے گاڑی کو بیچا ہے خود بیچا یا راہن کے حکم سے بیچا راہن کے حکم سے بیچا ہے اور کیا اس نے ابھی سمن پر قبضہ کیا ہے ابھی تو اس نے سمن پر قبضہ نہیں کیا لہذا جب سمن پر قبضہ نہیں تو اس کو سمن حاضر کرنے کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا ہاں اگر یہ سمن پر قبضہ کر چکا ہے تو پہلے گاڑی رہن تھی اب گاڑی کے سمن اس کے پاس بطورے رہن کے ہیں تو اس صورت میں اس کو قاضی حکم دے گا کہ وہ سمن حاضر کرو اپنا دین لو اور سمن زہد کو دے دو صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يُقَلَّفُ قَلَّفَ يُقَلِّفُ تکلیف کا معنی ہے کسی کو کسی بات کا مُقَلَّف بنانا کسی بات کا پابند بنانا کیا بنانا پابند بنانا کسی کو کوئی حکم دینا اس پر لاغو کرنا تو کہتے ہیں وَلَا يُقَلَّفُ مُرْتَحِنُ مُنْطَلَبَ دَيْنَهُ اور مُقَلَّف نہیں بنایا جائے گا یعنی حکم نہیں دیا جائے گا ایسے مرتحن کو جس نے اپنے دین کا مطالبہ کیا ہے اس کو حکم نہیں دیا جائے گا بِإِحْزَارِ الرَّهْنِ وُزِعَ عِندَ عَدْلٍ ایسا رہن حاضر کرنے کا جس کو رکھا گیا ہے کسی عادل آدمی کے پاس قابل اعتماد آدمی کے پاس وَلَا سَمَنِ الرَّهْنِ بَاعَهُ الْمُرْتَحِنُ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَقْبِزَهُ اور اسی طرح مُقَلَّف نہیں بنایا جائے گا مرتحن کو وَلَا سَمَنِ الرَّهْنِ اس کا عاطف ہے پیچھے جو آیا تھا نا بِإِحْزَارِ الرَّهْنِ اس رہن پر اس کا عاطف ہے تو رہن کو ہٹائیں اور اس کی جگہ رکھ دیں مُقَلَّف نہیں بنایا جائے گا بِإِحْزَارِ سَمَنِ الرَّهْنِ کس کو حاضر کرنے کا رہن کے سمن کو حاضر کرنے کا اس کو مُقَلَّف نہیں بنایا جائے گا اور پھر رہن نکیرہ ہے اور اس کے بعد بَاعَهُ فِیل آ رہا ہے اور نکیرہ کے بعد فیل ہے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو وہ موصول صفت میں پھر ایسا یا ایسی کلحص لاتے ہیں دیکھو اب کتنا ترجمہ بہترین ہو جائے گا اور نہ ہی اس کو مُقَلَّف بنایا جائے گا ایسے رہن کے سمن کو حاضر کرنے کا بَاعَهُ الْمُرْتَحِنِ جس کو مُرْتَحِن نے بیچا تھا بِأَمْرِ ہی راہِن کے حکم سے اس کا بھی حاضر کرنے کا مُقَلَّف اس کو نہیں بنایا جائے گا حَتَّى يَقْبِزَهُ یہاں تک کہ وہ اس سمن پر کیا کر لے قبضہ کر جب قبضہ کر لے گا پھر اس کو مُقَلَّف بنائیں گے کہ اب وہ سمن لے کر آؤ اور جب تک قبضہ نہیں کیا تو تب تک اس کو مُقَلَّف بھی نہیں بنائیں گے بات سمجھ میں آگئے اَئِنْ اَمَرَ الْرَاحِنُ الْمُرْتَحِنَ بِبَعِ رَحْنِهِ فَبَاعَهُ یعنی اگر حکم دیا راہِن نے مُرْتَحِن کو بِبَعِ رَحْنِهِ کہ وہ اس کے رہن کو کیا کر دے بیچ دے فَبَاعَهُ مُرْتَحِن نے اس رہن کو بیچ دیا فَإِنْ لَمْ يَقْبِزِ السَّمَنَ اگر اس نے سمن پر ابھی قبضہ نہیں کیا تو لا يُقَلَّف بھی احزار السمنی تو اس کو مُقَلَّف بھی نہیں بنایا جائے گا اس کو حکم بھی نہیں بیا جائے گا اس سمن کو حاضر کرنے کا اِذَا طَلَبَ دَيْنَهُ جب یہ اپنے دین کا مطالبہ کرے وَإِنْ قَبَضَ السَّمَنَ اور اگر اس نے سمن پر قبضہ کر لیا ہے تو يُقَلَّف بھی احزار ہی تو پھر اس کو مُقَلَّف بنایا جائے گا اس سمن کے حاضر کرنے کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا وَلَا مُرْتَحِنُ مَعَهُ الرَّحْنُ تَمْكِينَهُ مِنْ بَعِهِ حَتَّى يَقْزِيَ دَيْنَهُ وَلَا مُرْتَحِنُ مَعَهُ الرَّحْنُ اس کا عطف وہ پچھلے مُرْتَحِن پر ہے اَيْوَا لَا يُقَلَّفُ مُرْتَحِنُ تو اُنَّا ہی مُقَلَّف بنایا جائے گا ایسے مُرْتَحِن کو مَعَهُ الرَّحْنُ جس کے پاس کیا ہے جی رہن ہے بھئی دیکھو مُرْتَحِنُ آیا نَكِرَا اور نَكِرَا کے بعد مَعَهُ الرَّحْنُ یہ پورا جملہ آیا مَعَهُ الرَّحْن مَعَهُ ہے خبر مقدم اور رہنُن ہے مبتدہ مؤخر اَيْرَحْنُ مَعَهُ اس رہن اس کے پاس ہے دیکھو پورا جملہ ہے رہن اس کے پاس اور دیکھو ابھی میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا نَكِرَا کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور کس طرح صفت بنتا ہے براہِ راست یا پورا جملہ فیلیا بن کر پھر صفت بنے گا پورا جملہ فیلیا بنے گا فیل اپنے فائل نائی فائل وغیرہ سے مل کر جملہ بنے گا اور جملہ بن کر پھر وہ اس نکرہ کی صفت بنے گا تو گویا جملہ صفت بنا ہے نکرہ کی اسے معلوم ہوا جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں چاہے جملہ فیلیا ہو چاہے جملہ اسمیا تو یہاں پر بھی مَعَهُ الرَّحْنُن یہ مبتدار خبر ہیں یہ مل کر یہ جملہ اسمیا ہوا تو نکرہ کے بعد جملہ اسمیا آگیا نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہاں نکرہ کے بعد جملہ فیلیا آگیا وہاں کیا آگیا نکرہ کے بعد جملہ تو جب جملہ فیلیا آئے تو وہ بھی صفت بنتا ہے کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ایک جملے کے اندر چاہے بیس معرفہ ہوں لیکن جب وہ جملہ بن جائے گا تو وہ نکرہ ہے تو یہاں پر بھی مرتہینن نکرہ آیا اور اس کے بعد معاہور رہن پورا جملہ اسمی آیا اور جملہ اسمی آیا کس کے حکم میں وہ نکرہ یہ تو گویا نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو اس کی صفت بنتا ہے اور موصوب صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کالاس لاتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا اور ولا مرتحین معاہ رہنن اور نہ ہی مکلح بنایا جائے گا ایسے مرتحین کو معاہ رہنن جس کے پاس رہن ہے یعنی اس کے قبضے میں ہے پہلے تو تھا نا عادل آدمی کے پاس اور نہ ہی مکلح بنایا جائے گا ایسے مرتحین کو جس کے پاس رہن ہے کس چیز کا کہتے ہیں تمکینہو کہ وہ قدرت دے دے من بیعی ہی اس رہن کے بیچنے کی حتی یقزی دینہو یہاں تک کہ وہ اس کا دین اسے عدا کر دے سورت مسئلہ یہ یاد رکھو یہ جو رہن ہے آپ نے کسی کے پاس رکھوایا ہے تو وہ مرتحین کے قبضے میں ہے اب اگر آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس گاڑی کے ساتھ اب مرتحین کا حق وابستہ ہے اس نے اس گاڑی کے ذریعے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے لہذا راہن مرتحین کی اجازت کے بغیر رہن کو نہیں بیچ سکتا ہاں اگر بیچ بھی دیتا ہے تو یہ بیع موقوف ہوگی مرتحین کی اجازت پر اگر مرتحین اجازت دے گا تو بیع ہو جائے گی اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو بیع نہیں ہوئی اب صورت مسئلہ یہ کہ راہن جو ہے اس نے گاڑی رکھوائی ہے مرتحین کے پاس اب راہن اس گاڑی کو بیچنا چاہتا ہے تو کیا قاضی اس کو حکم دے گا کہ اس کو گاڑی بیچنے دو بھائی دیکھو نا ابھی میں نے بتایا جب راہن کس کے قبضے میں ہے مرتحین کے تو راہن بیچ سکتا ہے اس کو نہیں بلکہ کس کی اجازت ضروری مرتحین کی اب مرتحین کی اجازت کے بغیر وہ بیچ نہیں سکتا بیچتا بھی ہے تو اس کی اجازت پر بے موقوف رہتی ہے تو کیا قاضی مرتحین کو مجبور کر سکتا ہے قاضی مرتحین کو حکم دے سکتا ہے شرعن کہ تم اس کو اس مرہن کو بیچنے دو یہ اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں بھئی قاضی اس کو اس کا مکلف نہیں بنا سکتا اس پر حکم قاضی نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آگئے جب تک یہ اس کا پورا قرضہ ادا نہ کر دے جب زید عمر کا پورا قرضہ ادا کر دے گا پھر وہ بیچ سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَلَا مرتحین مَعَهُ الرَّحْنُن اور نہ ہی مکلف بنایا جائے گا یعنی حکم دیا اور نہ ہی حکم دیا جائے گا ایسے مرتحین کو جس کے پاس رہن ہے تمکینہو کہ وہ کہ وہ قدرت دے دے کہ وہ رہن کو قدرت تمکینہو کہ وہ رہن کو قدرت دے دے من بیعی ہی اس رہن کو بیچنے کی اس کا مکلف اس کو نہیں بنایا جائے گا اس کا حکم اس کو نہیں دیا جائے گا حَتَّى يَقْزِيَ دَيْنَهُ یہاں تک کہ وہ رہن اس کا دین اس کو ادا کر دے جب وہ دین ادا کر دے گا پھر اس کو مکلف بنایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ وہ چیز کو بیچ سکتا ہے سورت سمجھ میں معلوم ہوا معلوم ہوا قاضی حکم نہیں دے سکتا کب تک جب تک وہ دین ادا کرے گویا عادم تکلیف عادم تکلیف رہے گی یعنی مکلف نہیں بنایا جا سکتا عادم کا معنی ہے نہیں نہیں عادم میں تکلیف رہے گی یعنی مکلف نہیں بنایا جا سکتا یہ ہے مغیہ یہ کیا ہے مغیہ مغیہ جس چیز کی حد بیان کی جائے اور جو حد ہے اس کو کہتے ہیں غایا جیسے وضو کی اندر کیا حکم دیا گیا اپنے ہاتھوں کو دھو کہاں تک کوہنیوں تک تو ہاتھ جو ہیں جن کے حد بیان ہو رہی ہے وہ ہوئے مغیہ اور جو کوہنی ہے وہ کیا ہے غایا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے عادم تکلیف یعنی اس کو مکلف نہ بنانا یہ کب تک رہے گا جب تک قرصہ ادا نہ کر دیا جائے تو عادم تکلیف ہوئی مغیہ اور ادائے دین کیا ہوا قضائے دین کیا ہے غایا جب غایا آئے گی پھر یہ عادم تکلیف ختم ہو جائے گی توجہ ہے جب غایا آئے گی تو عادم تکلیف ختم پھر سنو اس کو تکلیف نہیں اس کو مکلف نہیں بنائیں گے کب تک مکلف نہیں بنائیں گے جب تک راہین اس کا قرصہ ادا نہ کر دے تو دیکھو عادم تکلیف ہے مغیہ اس کو مکلف نہیں بنا سکتے اس کو حکم نہیں دے سکتے لیکن یہ حکم نہیں دے سکتے یہ والے کب جا کر ختم ہوگی یہ والی بات جب وہ قرصہ ادا کرے گا اب عادم تکلیف ختم ہو گئی اب اس کو حکم دی اب مکلف بنا سکتے ہیں اب تکلیف دے سکتے ہیں اب حکم دے سکتے ہیں تو دیکھا تو عادم تکلیف کیا مغیہ اور اس کی غایا کیا ادائے دین قضائے دین اور جب قضائے دین آ جائے گی تو عادم تکلیف ختم پھر کیا پھر تکلیف یعنی مکلف بنائے جا سکتا ہے پھر حکام دیا جا سکتا ہے دیکھئے بھئی اے لا یکلف مرتحن معاہ رہن مکلف نہیں بنایا جائے گا ایسے مرتحن کو جس کے پاس رہن ہے اَن يُمَكِّنَ الرَّاہِنَ مِن بَعِ الرَّاہِنِ کہ وہ قدرت دے دے رہن کو مرحن کو بیچنے کی سُمَّهَازَ الْحُکْمُ پھر یہ والا جو حُشرعی حکم ہے یہ حکم کونسا حکم وہو عدم التکلیف المذکوری وہ جو عدم تکلیف جس کو ذکر کیا گیا نہیں دیا جا سکتا اس کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا یہ والا جو حکم ہے مُغَيَّنَ یہ مُغَيَّا ہے الَا قَزَائِ الدَّین کب تک قَزَائِ دَّین جب قَزَائِ دَّین ہو جائے گا تو یہ بھی ختم پھر حکم دیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے وَلَا مَنْ قُزِيَ بَعْزُ دَيْنِهِ تَسْلِيمَ بَعْزِ رَحْنِهِ حَتَّى يَقْبِزَ الْبَقِيَّةَ سورت یہ زید نے بطور رہن کے آپ کے پاس گندم کی سو بوریاں رکھوا دی سو بوریاں اور آپ سے دس لاکھ روپے اس نے قرضہ لے لیا اور کتنی بوریاں آپ کے پاس سو بوریاں گندم کی آپ کے پاس اس نے رکھوا دی بطور رہن کے اب اس نے دس لاکھ میں سے ساڑھے نو لاکھ قرضہ آپ کو عدا کر دیا اب وہ قاضی کے پاس جاتا ہے قاضی صاحب میں نے دس لاکھ میں سے ساڑھے نو لاکھ تو عدا کر دیا ہے اب اس کو حکم دیں کہ یہ میرا وہ رہن واپس نہیں کر رہا رہن نہیں واپس کر رہا تو جتنے کی میں قرضہ عدا کر چکا ہوں اتنی بوریاں تو مجھے واپس کر دے اتنی بوریاں تو مجھے واپس کر دے سو بوریاں رکھوائی تھی اب کم اس کم پچانوے بوریاں تو مجھے یہ واپس کر دے کہتے نہیں بھئی جب تک وہ سارا قرضہ وصول نہیں کر لیتا تب تک قاضی اس کو حکم نہیں دے سکتا کہ کچھ رہن کو کیا کر دو حاضر کر دو اس کو سپرد کر دو سورت سمجھ میں آسکتا ہے یہ معنی ہے وَلَّا مَنْ قُزْ يَبَعْزُ دَيْنِهِ اور نہ ہی مکلح بنایا جا سکتا ہے من سے مراد یہاں مرتحن ہے اور نہ ہی مکلح بنایا جا سکتا ہے اس مرتحن کو قُزْ يَبَعْزُ دَيْنِهِ جس کے کچھ دین کو ادا کر دیا گیا اس کو مکلح نہیں بنایا جا سکتا کس چیز کا کہ تسلیم بعضی رہنی ہی کہ وہ کچھ رہن کو سپرد کر دے کچھ بوریاں حوالے کر دے اس کا مکلح اسے نہیں بنایا جا سکتا حتیٰ يَقْبِزَ الْبَقِيَّتَ یہاں تک کہ وہ باقی کے دین پر بھی قبضہ کر لے جب باقی دین پر قبضہ کر لے گا اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ رہن سپرد کر دو اَيْ لَا يُكَلَّفُ مُرْتَحِنُنُنِ میں نے بتایا تھا بھئی من سے کون مراد ہے مرتحن دیکھو شرعہ میں اس کو من کی جگہ مرتحن لے آئے اَيْ لَا يُكَلَّفُ مُرْتَحِنُنِ مکلح نہیں بنایا جائے گا ایسے مرتحن کو جس کے کچھ دین کو ادا کر دیا گیا اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا یعنی اس کو حکم نہیں دیا جائے گا تسلیم بعضی رہنی ہی کہ وہ کچھ رہن سپرد کر دے حوالے کر دے ساڑھے نو لاکھ وصول کر لیا ہے تو اس کے بقدر رہن بھی کیا کر دو سپرد کر دو یہ حکم اس کو نہیں دیا جائے گا پھر یہ والا جو حکم ہے وہو عدم التکلیف المذکوری یہ جو عدم تکلیف جو ذکر ہوئی یہ مغیہ ہے الہ قبضی بقیتی دین باقی دین کے قبضے تک عبارت سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہا وہ شخص جس کے کچھ قرضے کو ادا کر دیا گیا قاضی اس کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ وہ کچھ رہن ادا کر دے کچھ رہن سپرد کر دے جب تک کہ وہ اپنا باقی قرضہ وصول نہ کر معلوم ہوا قاضی اس کو حکم نہیں دے سکتا مکلف نہیں بنا سکتا یہ عدم تکلیف کب تک رہے گی جب تک وہ باقی کا قرضہ پر قبضہ نہیں کر لے جب باقی قرضے پر قبضہ کر لے گا اب اس کو حکم دیا جا سکتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ سمحاز الحکم پھر یہ والا جو حکم ہے وہو عدم التکلیف المذکوری یہ جو عدم تکلیف جو ذکر کی گئی یہ مغین الى قبض بقیت دینی یہ مغیا ہے باقی کے دین پر قبضے تک جب وہ غایا آئے گا تو پھر عدم تکلیف ختم ہو جائے گی پھر اس کو حکم دیا جا سکتا ہے وَلَّهُ حِفْزُهُ بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ بھئے یاد رکھو مرتحن رہن کی حفاظت خود بھی کر سکتا ہے اور اپنے بیوی بچوں اور گھر میں رہنے والے خادم کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے گھر میں رہنے والے جو اس کے گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کے ذریعے بھی حفاظت کروا سکتا ہے لہٰذا لہٰذا ایک آدمی نے اپنی ہیرے کے انگوٹھی دوسرے شخص کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی اور پھر وہ آدمی وہ ہیرے کی انگوٹھی اس نے اپنی بیوی کے سپرد کر دی یا اپنے بچے جو حفاظت کر سکتے تھے ان کے حوالے کی اس کو سنبھال کر رکھو یا اپنے گھر کے ملازم کے سپردگی کہ اس کو سنبھال کر رکھنا ان کے حوالے اس نے کر دی اور پھر وہ انگوٹھی چوری ہو گئی تو کیا راہن قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتا ہے کہ قاضی صاحب انگوٹھی تو میں نے اس کے حوالے کی تھی اس نے اپنے گھر والوں کے سپرد کیوں کی اس نے زیادتی کی ہے لہٰذا اب مجھے پورا زمان دلوایا جائے پورا اب عقل کو نہ دیکھا جائے بلکہ مجھے پورا زمان دلوایا جائے تو کیا وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہتے ہیں نہیں بھئی آدمی اپنے ذریعے خود بھی حفاظت کر سکتا ہے اس چیز کی اور اپنے بیوی بچوں اور گھر کے خادم کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے بھئی کیوں اس نے تو یہ زیادت پر اعتماد کیا ہے اس کے گھر والوں یا بیوی بچوں پر تو اعتماد نہیں کہتے ہیں بھئی آدمی اپنی چیزوں کی حفاظت بھی تو بیوی بچوں اور خادموں کے ذریعے کرواتا ہے ہر چیز اپنے ساتھ لے کر تو نہیں گھومتا تو اپنے پاس رکھے تو بھی ٹھیک اپنے بیوی بچے یا خادم کے ذریعے حفاظت کروائے جو اس کے گھر میں رہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے یہ کوئی تعدی اور زیادتی نہیں ہے کیونکہ آدمی اپنی چیزوں کی حفاظت بھی انہی کے ذریعے کرواتا ہے یہ معنی ہے وَلَهُ حِفْزُهُ بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ اور مرتحن کیلئے جائز ہے کہ وہ رہن کی حفاظت کرے بِنَفْسِهِ خُد بھی وَعِيَالِهِ اور اپنے گھر والوں کے ذریعے بھی عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کے گھر میں رہتے ہوں چاہے نفقہ اس پر نابی ہو چاہے یہ نہیں مانا کہ خرچہ بھی اس پر ہونا بس جو اس کے گھر میں رہتے ہیں بیوی بچے ہیں اور اس کے خادم جو رہتے ہیں ہاں اگر بچے بڑے ہیں الگ رہتے ہیں پھر نہیں پھر ان کے پاس اگر رکھواتا ہے تو یہ تعدی ہے بات سمجھ میں آگئی تو عیال سے کون مراد ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں قزوجتی جیسے کہ اس کی بیوی ہے والولدی اور اس کی اولاد ہے والخادم اللذین فی عیالی اور اس کا وہ خادم جو اس کے گھر والوں میں ہیں یعنی یہ سب کیا ہیں اس کے عیال میں ہیں اس کی بیوی اور اس کے اولاد اور خادم جو کہ اس کے عیال میں ہیں وَزَّمِنَ بِحِفْزِهِ بِغَيْرِهِمْ اور وہ زامن ہوگا بِحِفْزِهِ بِغَيْرِهِمْ ان کے علاوہ حفاظت کروانے پر ان کے علاوہ اس نے اگر یہ چیز کسی اور سے حفاظت کروائی وہ بچے جو بڑے ہیں جو الگ رہتے ہیں ان سے حفاظت کروائی یا کسی اور آدمی کے پاس حفاظت کے لیے رکھوا دی تو یہ جائز نہیں یہ تعدی ہے یہ معنی ہے وَزَّمِنَ بِحِفْزِهِ بِغَيْرِهِمْ اور وہ زامن ہوگا ان کے علاوہ سے حفاظت کروانے پر وَإِدَعِهِ اور اس ایدع کا معنی ہے امانت رکھوانا کسی کے پاس کوئی چیز اما آپ نے اس کو ہیرے کی انگوٹھی دی تھی اس نے وہ انگوٹھی بکر کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی کہ اس کو محفوظ رکھنا کہتے ہیں بھئی اس صورت میں بھی یہ تعدی ہے بھئی تعدی کیوں ہے اس نے امانت کے طور پر رکھوائی ہے حفاظت کے لیے کہتے ہیں بھئی رہو سکتا ہے راہن کا راہن نے جس نے اس کو انگوٹھی حوالے کی ہے راہن کا اس پر تو اعتماد ہو تیسرے آدمی پر اس کا اعتماد نہ ہو بھئی تو لہٰذا اگر وہ زامن ہوگا اگر وہ حفاظت کروائے ان کے علاوہ کسی سے وَإِدَعِهِ اور کسی کے پاس اِدَعِهِ کا عطف ہے حفظی ہی پر بحفظی ہی وَبِإِدَعِهِ آگے بھی اسی طرح ہے وَبِتَعَدِّهِ وَبِجَعَلِهِ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ زامن ہوگا ان سب صورتوں میں اگر ان کے علاوہ کسی سے حفاظت کروائی وَإِدَعِهِ اور اس نے امانت رکھوائی کسی کے پاس وَتَعَدِّهِ اور اس نے اس میں کوئی زیادتی کی اگر اس میں کوئی زیادتی کی تب بھی زامن ہوگا وَجَعْلِهِ خَاتَ مَرْرَحْنِ فِي خِنصَرِهِ اور وہ زامن ہوگا اگر وہ اس کو بنا دیتا ہے کیا بناتا ہے بناتا ہے خَاتَ مَرْرَحْنِ کر دیتا ہے فِي خِنصَرِهِ اپنی چھوٹی انگلی میں خِنصر یہ ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی بھئی اس کو خِنصر کہتے ہیں تو اگر اس نے کہتے ہیں اس رہن کی انگوٹھی کو اپنی خِنصر میں ڈالا تو اس صورت میں یہ تعدی ہے تعدی ہے اور زمان آئے گا کیا آئے گا سوال رہن کا تو ویسے بھی زمان آتا ہے پھر کیا مانا کہ وہ زامن ہوگا بھئی مانا یہ ہے کہ اب پوری قیمت کا زامن ہوگا اب اقل کو نہیں دیکھیں گے اگر اس نے کسی اور سے حفاظت کروائی یا کسی کے پاس امانت رکھوائی یا کوئی اور تعدی کی یا انگوٹھی کو اپنی خِنصر میں پہنا تو ان تمام صورتوں میں اب اس پر پورا زمان آئے گا ذابطہ یاد رکھنا بھئی یہ کیا وجہ ہے خِنصر کے اندر انگوٹھی کو پہننے کی صورت میں اس پر زمان آئے گا کہتے ہیں بھئی ایک ہے چیز کی حفاظت ایک ہے چیز کا استعمال یہ ذابطہ ہے اگر رہن کو وہ ایسے رکھتا ہے جیسے استعمال کی چیز رکھی جاتی ہے تو پھر زامن ہوگا کیا ہوگا اور اس زمانے میں ہوگا کہ کس انگلی میں مرد عموماً انگوٹھی پہنتے ہیں خِنصر میں پہنتے ہیں یا اس کے ساتھ والی جو ہے بنصر جی بنصر تو آج کل جیسے رواج ہے انگوٹھی کس میں پہنی جاتی ہے بنصر میں انہی سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں تو یہ استعمال ہے اس کا مطلب ہے وہ انگوٹھی کو استعمال کر رہا ہے تعادی کر رہا ہے اس کی تو اس کو اجازت نہیں تھی لہٰذا اس پر زمان آئے گا اور اگر مثلا وہ اس انگوٹھی کو شہادت کی انگلی میں پہن لیتا ہے اب شہادت کی انگلی میں تو کوئی انگوٹھی نہیں پہنی جاتی بھئی تو الماظروم ہوا وہ صرف حفاظت کے طور پر اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے اس نے زینت کے لیے اس نے نہیں پہنی ہوئی صورت سمجھ میں آگئی لہٰذا جو بھی چیز رہن کسی کو رکھ دیں اگر وہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے اس طریقے پر جیسے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے پھر تو وہ تعادی ہے اگر اس کے علاوہ طریقے پر وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ تعادی نہیں ہے پھر اس صورت میں وہ حفاظت کے لیے اپنے ساتھ اس نے رکھی ہوئی ہے تو لہذا وَجَعْ لِهِ خَاتَ مَرْرَحْنِ فِي خِنْسَرِهِ اور وہ زامن ہوگا رہن کی انگوٹھی کو اپنی خنسر میں ڈالنے سے لَا بِجَعْ لِهِ فِي اِصْبَعٍ آخر کسی دوسری انگلی میں ڈالنے سے وہ زامن نہیں ہوگا فَإِنَّ جَعْ لَهُ فِي الْخِنْسَرِ اسْتِعْمَالٌ اس لیے کیونکہ اس کا انگوٹھی کو خنسر میں ڈالنا خنسر میں کرنا استعمال یہ کیا ہے استعمال وَجَعْ لَهُ فِي اِصْبَعٍ آخرَ لَا اور دوسری انگلی میں اس کو ڈالنا یہ استعمال نہیں ہے لِعَدَمِ الْعَادَتِ کیونکہ اس کی عادت نہیں لوگ اس کی عادت تو اس میں عادت کو دیکھا جائے گا بَلْهُوَ مِنْ بَابِ الْحِفْزِ بھلکہ یہ حفاظت کے باب سے ہے اگر اس نے دوسری انگلی یعنی شہادت کی انگلی میں ڈالا ہے مال ہوا وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے زینت کیلئے اس نے نہیں پہنی تو برحال اس میں لوگوں کی عادت کو دیکھا جائے گا کہ وہ انگوٹھی کو کس انگلی میں پہنتے ہیں تو اس کا دارمدار لوگوں کی عادت پر ہے جی بات سمجھ میں آگئے سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بے هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ